جس نے بتایا گیا ہے کہ بینیفیزی ملے گی یہاں پہ جو سوسل سکی ویل فیر سکیمز ہیں وہ بنائے جائے لیکن اس سے پہلے بھی آدھرکار ہمیں دیکھنے کو ملاب ایک دوسرا پیشان پتریجر وہ لائے گیا ہے یہ بے شک یہ جو شک ہے آپ اس میں ٹرنس ڈیفیسٹ ہے جو بروسہ نہیں ہے ان کو جو انہوں نے دو ہزار انیس میں جو انہوں نے کام کیا جو انہوں نے تین سو ستر کو ہٹایا ان کو لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت ناراض ہیں بہت ناخوش ہیں تو یہ اسی کی کڑی ہے کہ وہ بروسہ ان کو ختم ہے یہاں کے لوگوں کی اوپر اور سربلنس رکھنا چاہتے ہیں خاص کر یہاں کے نوجوان وہ کیا سوچتا ہے وہ کیا بولتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں اور ایک جو انہوں نے یہاں ایک تشدد کا ماحول کھڑا کر کے رکھا یہاں جو کہتے ہیں آئرن گرپ اس کو اور سخت سی سے یہاں کے لوگوں کو ان کا جو ہے گلہ دبانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چلی آگے چلو مجھے نہیں معلوم وہ آزاد صاحب بہتر جانتے ہوگے کیونکہ وہ اس وقت چیف منسٹر رہے ہیں ہوں منسٹر بھی تھے تو کون سے منسٹر کے کیا لنکس رہے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے وہ یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے میں کیا بتاؤں اس پر یہ آخر میں بتائے کانگرس بھارت جوڑو بہت اچھا ہے بہت اچھا نہیں میں نے کہا جو فاروق صاحب جا رہے ہیں it's a very good thing because جو راہل گاندی جی کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں وہ اس ہندوستان کو جوڑنا چاہتے ہیں جس ہندوستان کے ساتھ جمہو کشمیر نے اصل میں الہاق کیا تھا اپنے آپ کو جوڑا تھا ایک سیکلر ڈیموکریٹک انڈیا کے ساتھ جو دن بر دن جس کی بنیاد بی جے پی ہلا رہی ہے اور راہل گاندی بہت اچھا کام کر رہے ہیں فاروق صاحب اس میں جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے جہاں تک پی ڈی پی کا سوال ہے جب وہ دن آئے گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا i have already said that they have already you know occupied our land in ladakh they have also occupied land in aronachal pradjic as per the you know statement given by the bjp member parliament but unfortunately bjp is doing nothing about it our soldiers have been beaten up by them they are not allowed to retaliate this is a very sorry state of affairs very sorry ڈی پردیش کا معلوم نہیں ہے مگر جو ابھی قانون یہاں پاس کیے bjp نے اس کی وجہ سے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں جن کے پاس لیز کی زمین پڑی ہوئی ہے ان سے وہ چھین کے وہ کن کو دینا چاہتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کے لوگوں کے یہاں کے رہنے والوں سے زمین چھین کے باہر کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اور جو ladakh میں چائنا نے انکرشنز کی ہیں ہماری زمین پر قبضہ کیا اور ارنانچر پردیش میں نہ صرف زمین پر قبضہ کیا بلکہ ہمارے جو جو جوان ہیں ان کے ساتھ ہاتھ پائی بھی کی تو اس کے لیے bjp کا کوئی جواب نہیں ہے مگر جمہو کشمیر میں لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانا ہمارے وسائل ہمارے ریسورسز اب ہماری زمین کو جو یہاں ایک قانون پاس کیا تھا شیخ صاحب نے land to the tiller یعنی کاشٹ کار کو جو کاشٹ کاری کرتا تھا اس کو زمین ملتی تھی آج اس کا الٹا ہو رہا ہے جو ہم یہاں زمیندار لوگ ہیں جن کی زمینیں ہیں لیز پہ ہیں جن کے ہوتل ہے جن کا کاروبار ہے ان کو کہتے ہیں آپ زمین چھوڑ دو اور ہم اس زمین کا جو چاہے وہ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا دوخہ ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ جن کو یہ کہتے ہیں یہ ہمارے سٹیزنز ہیں ہمارے اٹوٹ انگ ہیں ان سے زمین چھنتے ہیں مگر جو چائنا نے ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا ہے اس کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں